تو پارٹ سیون کی شروعات میں ہم جن کو دیکھتے ہیں جو جنی کے ساتھ بتائے ہوئے اس پل کو یاد کر رہا تھا جب اس نے جنی سے پوچھا تھا کہ کیا کسی نے گیلیکسی کو پار کیا ہے جسے یاد کر کے جن موٹیویٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جنی سے پھر سے ملنا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنی وارٹر بول یعنی پانی کی بوندو والی ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے اور اس کی طرف آ رہے ہی سبھی تیروں کو ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر فارمیشن سے بھار کھڑے لوگ حیران ہو جاتے ہیں ساتھی لیزا بھی سمجھ جاتی ہے کہ جن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کے بعد جن سیکنڈ لیول کی طرف بڑھنے لگتا ہے جسے دیکھ کر پیوینلے لارڈ بھی یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جن نے فرس لیول اچھے سے کلیر کر لیا ہے جس پر روئی انچارج کے بیٹے کو کہتا ہے کہ دیکھا میرے دوست نے کیسے فرس لیول اتنی آسانی سے کلیر کر لیا اور اسی طرح وہ باقی لیولز کلیر کر کے بھارا جائے گا جس کے بعد وہ تمہیں بھی مار دے گا یہ سن کر انچارج کا بیٹا گصہ ہو جاتا ہے اور روئی سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا تب ہی چیئر مین دونوں کو ڈانٹ کر چھپ کر آتے ہیں جس پر انچارج بولتا ہے کہ میرا بیٹا ابھی بچہ ہے اس لیے آپ اسے ماف کر دو اس کے بعد چیئر مین سبھی کو کہتا ہے کہ جن کا سپیرٹ سیمبل یعنی وہ وارٹر بول نمبر ون سپیرٹ سیمبل کے لگ بگ برابر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی مدد سے وہ باقی دو لیولز بھی کلیر کر لے یہ سن کر انچارج کا بیٹا روئی سے کہتا ہے کہ دیکھا ابھی دو لیول باقی ہے یعنی تمہارے دوست کی زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے جس پر روئی کہتا ہے کہ وہ تو وقت بتائے گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ونزو اپ کے بارے میں جہاں آپ گیمز کھیلتے کھیلتے تھک جاؤگے لیکن ونزو پر گیمز ختم نہیں ہوں گے کیونکہ یہاں ہے کرکٹ, لوڈو, فروٹ فائٹر, شیپ بیٹل جیسے ستھر سے بھی زیادہ ایکسائٹنگ گیمز جیسی سکیلز ویسی گیمز تو کھیلو اور جیتو لاکھوں کے کیش ریوارڈز اور ڈاریک ویڈراؤ کرو پی ٹی ایم یو پی آئی یا بینک میں صرف گیمنگ نہیں شاپنگ بھی کرو ونزو سٹور پر ملتے ہیں ایس فالٹ, مائنکرافت, فری فائر گیمز کی کرنسیز سب سے سستے دام پر اور بگ بزار, ڈومینوز, منترہ, ہوسٹار, گانا جیسے کئی بڑے برینڈز کے ڈسکاؤنٹ کوپنز بھی اتنا ہی نہیں, روز ونزو سپنر گھماؤ اور جیتو ریوارڈز روزانہ اور دس دن لگاتر سپن سٹریق بنا کر جیتو بائیک, سمارٹ فون اور ویکلی جیکپورٹ آف اپ ٹو ٹوینی فائی و لاکس اب ونزو پر اتنا کچھ ہے اور کتنا بتاؤ ونزو ڈاؤنلوڈ کرو اور خود ایکسپیرینس کرو ادھر جن میڈیٹیٹ کر کے اپنے آپ کو ہیل کر لیتا ہے ساتھی اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہیلنگ پروسس تیز ہو گئی ہے تب ہی سیکنڈ لیول شروع ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے بہت ساری ڈاؤنلوڈ سپیریٹ آ جاتی ہے جسے دیکھ کر جن کہتا ہے کہ اب یہ سب کہاں سے آگئے اسی سمیں ایک ڈیویل سپیریٹ اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے پر جن اس اٹیک سے بچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیسی چیزیں میرا کچھ نہیں بگار سکتی جس کے بعد جن اپنا ایک ہینڈ موف چلاتا ہے پر اس سے اس ڈال سپیریٹ کو کچھ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ ساری سپیریٹ ڈال مل کر جن کو پیٹنے لگتی ہے جسے دیکھ کر روئ من میں سوچتا ہے کہ جن یہ کیا کر رہا ہے ادھر جن ان ڈال سے کہتا ہے کہ پلیز تو میرے فیس پر مت مارو نہیں تو میں ہینڈسوم نہیں رہوں گا لیکن وہ ڈال اس کی ایک نہیں سنتی تب ہی جن کو موقع ملتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ساری ڈالس اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جسے دیکھ کر روئ کہتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے اسی وقت چیئرمین سب کو بتاتے ہیں کہ یہ سیکنڈ لیول ہے جس میں لگ بگ دس ہزار ڈالس ہے جنہیں ہرانا بہت زیادہ مشکل ہے تو پیویلین لارڈ چیئرمین سے پوچھتے ہیں کہ کیا جن سیکنڈ لیول کیا کر پائے گا جس پر چیئرمین بولتے ہیں کہ اگر وہ ایسا ہی کرے تو شاید نہیں اس طرف جن سمجھ جاتا ہے کہ بھاگنے اور ہینڈ موف سے انڈالس کو نہیں ہرائے جا سکتا اس لیے وہ جنی کی سکھائی ہوئی ایک سپیشل ٹیکنیک کو ان پر استعمال کرتا ہے پر اس ٹیکنیک سے ان کا کچھ نہیں ہوتا جسے دیکھ کر جن حیران ہو جاتا ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ جنی نے اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ایک سپیل پڑا تھا تو جن بھی ویسا ہی کرتا ہے اور ان پر بھاری پڑنے لگتا ہے لیکن وہ سب جن پر مل کر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے جن پھر سے پٹنے لگتا ہے جسے دیکھ کر روئی کو لگتا ہے کہ شاید جن نہ بچ پائے پر چیئرمین اسے کہتے ہیں کہ جن نہیں مرے گا جسے سن کر ان چار چیئرمین سے کہتا ہے کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جن بچ جائے گا کیونکہ مجھے ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا جس پر چیئرمین بولتا ہے کہ تمہیں اتنی جلدی فیصلہ لینا نہیں چاہیے اور اگر تمہیں یقین نہیں تو دیکھتے جاؤ اس طرف وہ ساری سپیری ڈال ایک ایک کر جن کی طرف بڑھتے ہوئے اسے پیٹنے لگتی ہے تب ہی جن ایک جگہ رکھ کر جینی کی بتائی ہوئی ٹیکنیک کو پھر سے استعمال کرتا ہے اور ان میں سے کچھ کو مار دیتا ہے جسے دیکھ کر ان چارچ حیران ہو جاتا ہے تو چیئرمین اسے کہتا ہے کہ دیکھا جن کیسے بیٹل کے بیچ میں اپنی پاور بڑھا رہا ہے آگے جن ایک ایک کر ان باقی ڈالز کو بھی ہرا کے سیکنڈ لیول کو بھی پار کر لیتا ہے جسے دیکھ کر پیولین لوٹ کہتے ہیں کہ اس نے سیکنڈ لیول تو کراوس کر لیا ہے پر کیا یہ تھرڈ لیول بھی کمپلیٹ کر پائے گا جس پر چیئرمین بولتے ہیں کہ تھرڈ لیول میں جن کی سول کو جلائے جائے گا جو باقی دونوں لیول سے سو گنات زیادہ تکتور ہے جس میں اگر جن فیل ہوتا ہے تو میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا کیونکہ وہ ایک جینئس ہے تو پیولین لوٹ کہتے ہیں کہ تو چلیے ہم جن کو ابھی بچا لیتے ہیں کیونکہ اگر جن مر گیا تو ہم ایک جینئس کو کھو دیں گے یہ سن کر روئی کہتا ہے کہ پلیز میرے دوست کو بچا لیجئے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی زیادہ ہیٹ کو سہے سکے گا جس پر چیئرمین کہتے ہیں کہ اگر اسے کوئر سٹوڈنٹ بننا ہے تو اسے ایسا کرنا ہی پڑے گا یہ سن کر روئی اپنے گھٹنے پر پیٹ کر چیئرمین سے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ چاہے میرے سٹوڈنٹ ٹائٹل لے لو پر یہ ایکزام روک دو یہ سن کر لیز اور باقی سب بھی چیئرمین سے یہی بات کہنے لگتے ہیں کیونکہ وہ جن جیسے ٹیلنٹیڈ بندے کو کھونا نہیں چاہتے تھے اب یہ سن کر پیولین لوٹ بھی اپنے پوزیشن کے بدلے جن کو بچانے کو کہتے ہیں جس پر چیئرمین بولتے ہیں کہ اگر میں نے جن کو ابھی بچا لیا تو آگے سے کوئی بھی اس اگزام کو لینے کی کوشش نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ہمارا پیولین بہت زیادہ ویک ہو جائے گا لیکن اگر جن نے یہ لیول بھی کمپلیٹ کر لیا تو وہ سٹوڈنٹ کے لیے ایک مثال بن جائے گا جس کے بعد میں اسے اپنی جیوگرافیکل ٹیکنیک بھی سکھاؤں گا اور شاید میرے بعد وہ میری پوزیشن لینے کے لائق بھی بن جائے جس پر روی بولتا ہے کہ لیکن ان سب میں میرا دوست اگر مر گیا تو کیا ہوگا تب ہی پیولین لارڈ چیئرمین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فیصلہ جن کو کرنے دینا چاہیے اگر وہ آگے جانا چاہتا ہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے تو چیئرمین بھی اس کے لئے مان جاتے ہیں جس کے بعد پیولین لارڈ ٹیلی پیٹی کی طرور جن سے بات کہتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تھرڈ لیول میں تمہاری سول بھی جل سکتی ہے اس لئے تم ہار مان لو جس کے بعد ہم تمہیں بچا لیں گے ساتھی تمہارا سٹیٹس ایک اور سٹورنٹ سے کم نہیں ہوگا یہ سن کر جن کہتا ہے کہ ایسا کہنے کے لئے تھانکیو پر مجھے تھرڈ لیول کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد جن تھرڈ لیول کی طرف بڑھتا ہے اور بڑی اسانی سے تھرڈ لیول کی فائر میں سے ارث اور ہیون کا اورا کنزیوم کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگتا ہے کیونکہ وہ اورا فائر بلکل لی کی فائر جیسی تھی یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو تھرڈ لیول کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی تھی کہ اسے پار کرنا ناممکن ہے لیکن یہ تو بڑے آرام سے آگے بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھ کر پیولین لارڈ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جن تم نے تھرڈ لیول بھی پار کر لیا ہے اس لئے تم جلدی سے بھار آ جاؤ لیکن جن ان کی بات نہ مانتے ہوئے وہاں بیٹھ کر اپنی سٹریندھ بڑھانے لگتا ہے اب دو گھنٹے بعد جن وہاں سے بھار آ جاتا ہے کیونکہ وہ فارمیشن ختم ہو گیا تھا اب چیئرمن جن سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں کوشٹڈن بن گئے ہو جس پر جن انہیں تھانکیو بولتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہیونلی سیکھ کے سیکنڈ ماسٹر کی دیت کی جانچ کروانا چاہتا ہوں کیونکہ سیکنڈ ماسٹر کو میں نے مارا ہے لیکن اس کا سارا کریڈٹ انچارج کے بیٹے کو مل گیا ہے تو پیولی لور انچارج سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے جس پر انچارج کا بیٹا چلا کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تب ہی جن اسے زور سے چانٹا مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھ پر چلانے کی یہ دیکھ کر وہاں کھڑے بچے باتیں بنانے لگتے ہیں کہ جن نے انچارج کے بیٹے کو تھپڑ مار دیا اسی وقت انچارج جن سے کہتا ہے کہ تم نے چیئرمین کے سامنے دوسرے سٹوڈنٹ کو تھپڑ مارا ہے اس لیے تمہیں مافی مانگنی پڑے گی جس پر جن کہتا ہے کہ میں نے کچھ گلت نہیں کیا یہ سن کر انچارج کا بیٹا بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور جن پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے پر چیئرمین اسے روک کر جن سے کہتا ہے کہ کیا تمہارے پاس سیکنڈ ماسٹر کو مارنے کا کوئی ثبوت ہے تو جن اس کے لئے ہاں کرتا ہے یہ سن کر انچارج حیران ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ جن کے پاس ایسا کون سا ایویڈنس ہے تب ہی چیئرمین جن کو وہ ایویڈنس دکھانے کو کہتا ہے جس پر جن کہتا ہے کہ میں ہی وہ ایویڈنس ہوں یہ سن کر رویڈ جن کے کان میں کہتا ہے کہ کیا اس آگ میں تمہارا دماغ بھی جل گیا ہے جو تم یہ بات کہہ رہے ہو تب ہی پیونلی لورڈ جن سے کہتا ہے کہ تم چیئرمین کے سامنے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تو جن انہیں بتاتا ہے کہ میں نے اپنے انہی ہاتھوں سے سیکنڈ ماسٹر کو مارنے کے لئے وہ ٹیکنیک کا استعمال کیا تھا جس کے ثبوت آپ کو اس کی باڈی پر بھی مل جائیں گے اب یہ دیکھ کر وہاں کھڑے اسسٹنس جن کی بات سے سہمت ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیک سیکنڈ ماسٹر کو آرام سے ہرا سکتی تھی ساتھی انچارج کے بیٹے کے پاس ایسی کوئی سی ٹیکنیک نہیں تھی اب یہ سب سن کر چیئرمین گصے میں انچارج سے کہتا ہے کہ تمہاری مجھے بے وکوف بنانے کی ہمت کیسے ہوئی تب ہی انچارج کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو چاٹا مارتے ہوئے سارا بلیم اس پر ڈال دیتا ہے جس سے سب کو لگے کہ انچارج کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا ساتھی وہ چیئرمین سے کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے آپ کی سیوہ کرنے کے بدلے آپ مجھے ماف کر دیجئے یہ سن کر چیئرمین شانت ہو جاتے ہیں اور انچارج کی پوزیشن چھین کر اسے میڈیکل ڈیویزن میں ڈال دیتے ہیں تب ہی جن انچارج سے کہتا ہے کہ بھلے ہی چیئرمین نے تمہیں چھوڑ دیا پر میں ایسا نہیں کروں گا جس پر انچارج جن سے کہتا ہے کہ کیا تم چیئرمین کے آرڈرز کا پالن نہیں کرو گے جس پر چیئرمین بھی جن سے کہتے ہیں کہ تمہیں آگے چل کر میری پوزیشن لینی ہے اس لئے تم اتنا کٹھور مت بنو یہ سن کر جن کہتا ہے کہ اس بات کو تو میں بھول چکا ہوں پر انچارج نے مجھے دھوکے سے ایک دوسری پیگ پر بھیج دیا تھا اس لئے میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ جن یہ کیا سوچ کر انچارج سے لڑنے کا فیصلہ کر رہا ہے کیونکہ انچارج تو پیوریفکیشن لیول پر ہے تب ہی روئی بھی جن سے کہتا ہے کہ بھلے ہی تم اس اگزام کو پاس کر چکے ہو لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تب ہی انچارج جن سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے لڑنا ہے تو میں اس کے لئے تیار ہوں اسی وقت پیوینلیہ لوڈ جن سے کہتا ہے کہ ابھی تم اگزام کی وجہ سے تھوڑے انجرڈ ہو اس لئے یہ فائٹ تین مہینے بعد ہوگی تو انچارج اس کے لئے مان جاتا ہے اور جن کو چتاب نہیں دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے آگے ہم انچارج اور اس کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جہاں انچارج اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں تمہاری ہر ایک چوٹ کا بدلہ تین مہینے بعد جن کی موت سے لوں گا تب ہی انچارج اپنے بیٹے کو ایک ٹیکنیک کا نمونہ دکھاتا ہے جسے دیکھ کر انچارج کا بیٹا اسے کہتا ہے کہ آپ کیسے ایک ایویل ٹیکنیک سیکھ سکتے ہو تو انچارج بولتا ہے کہ میں جن کو مارنے کے لئے کچھ بھی کروں گا ادھر جن بھاگتا ہوا لی کی طرف جاتا ہے کیونکہ اسے انچارج کی طرح اپنی سٹینٹ بڑھانی تھی اب جن لی کے پاس پہنچ کر اس کے بینک نوٹ جلانے لگتا ہے تاکہ وہ اپنی سٹینٹ بڑھا سکے لیکن لی اسے دھکے مار کے باہر نکال دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیپر ختم نہیں کرنا چاہتا تھا جس کے بعد جن کہتا ہے کہ میں اس فائل کا انتظام کہیں اور سے کر لوں گا آگے جن بھاگ کر پھر سے اگزام والی بیل بجا دیتا ہے جس کے بعد وہاں پہلے کی طرح لوگ اکٹا ہو جاتے ہیں ساتھی پیوینلی لارڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور جن سے کہتا ہے کہ تم نے تو یہ اگزام کلیئر کر لیا ہے تو دوبارہ یہ بیل کیوں بجائیں جس پر جن کہتا ہے کہ پچھلی بار میں اچھے پرفارم نہیں کر پایا تھا اس لیے میں پھر سے اچھے سے یہ اگزام دینا چاہتا ہوں یہ سن کر پیوینلی لارڈ جن پر گصہ کرنے لگتے ہیں کیونکہ جن نے اگزام کو کھیل بنا لیا تھا لیکن بیل بجانے کی وجہ سے انہیں پھر سے اگزام لینا پڑتا ہے جس میں جن پہلے لیول کو چھٹکی میں پار کر لیتا ہے ساتھی وہ سیکنڈ لیول پار کر کے تھرڈ لیول پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر آرام سے فائر کی مدد سے اپنی سٹینڈ بڑھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر بھار کھڑے سبھی لوگ بور ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب دو گھنٹے بعد جن اپنی میڈیٹیشن سے بھار آتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس کی سٹینڈ تو بڑھ رہی ہے لیکن اسے کسی نئی ٹیکنیک کی بھی ضرورت ہے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ چیئرمین نے اسے جیوگرافیکل میتھڈ سکھانے کا وعدہ کیا تھا جس کے بعد وہ چیئرمین کے پاس چلا جاتا ہے تو چیئرمین جن کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے تین مہینے بعد والی فائٹ کو کینسل کرنا چاہتے ہو جس پر جن بولتا ہے کہ نہیں میں تو آپ سے وہ جیوگرافیکل میتھڈ سیکھنے آیا ہوں تو چیئرمین اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے تو جن انہیں ٹیکنیک کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے جسے سن کر چیئرمین کہتے ہیں کہ تم نے جو کہا وہ صحیح ہے میں جوگرافیکل میتھڈ اور ارٹھ این ہیون کے عورہ کی مدد سے یہاں تک پہنچ پایا ہوں لیکن میں سکائی لیول تک نہیں پہنچ سکتا پر تم شاید ایک خاص پیٹن بنا کر وہاں تک پہنچ سکتے ہو تو جن یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے تب ہی چیئرمین جن کو کہتے ہیں کہ تمہارا کلٹیویشن لیول بہت کم ہے اس لیے میں تمہیں یہ ٹیکنیک نہیں سکھا سکتا تو جن ان سے کہتا ہے کہ میری فائٹ کا سمیں نزدیک آ رہا ہے تو پلیز مجھے وہ ٹیکنیک سکھا دیجئے جس پر چیئرمین بھی مان جاتے ہیں اور اسے ٹیلیپورٹیشن کے تھروں ایک دوسری جگہ لے جاتے ہیں جسے دیکھ کر جن حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز آپ مجھے ٹیلیپورٹیشن بھی سکھاؤ تو چیئرمین اسے کہتے ہیں کہ ٹیلیپورٹیشن میں تمہیں بعد میں سکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے تم اس میتھرڈ پر دھیان دو اس کے بعد چیئرمین تین پتھروں کی مدد سے وہ ٹیکنیک کر کے دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر جن خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے آنس پاس اس ٹیکنیک کی مدد سے کافی زیادہ سپریچول انرجی محسوس ہو رہی تھی جس پر چیئرمین کہتے ہیں کہ یہ تو بس تھوڑی سی سپریچول انرجی ہے اس سے تم کافی سپریچول انرجی پیدا کر سکتے ہو یہ سن کر جن اسے سیکھنے کی ضد کرتا ہے جس پر چیئرمین اسے پہلے سے ہی یوز ہو چکے پتھر دے کر ٹیکنیک کی پریکٹس کرنے کو بول کر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی جن ایک ساتھ دس پتھر کو لے کر اس ٹیکنیک کا فارمیشن کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر چیئرمین بھی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ جن ایک ساتھ دس پتھروں کو کنٹرول کر سکتا تھا اسی سمیں اس کے پتھر ہلنے لگتے ہیں اور وہ فارمیشن ٹوٹ جاتا ہے جسے دیکھ کر جن کہتا ہے کہ مجھے اس ٹیکنیک کو سٹیبل کرنا سیکھنا ہوگا ادھر چیئرمین اپنے من میں سوچتے ہیں کہ یہ سب کرنے میں مجھے چھ مہینے لگے تھے پر اس نے تو کچھ ہی سمیں میں اچیف کر لیا اس لیے وہ جن سے کہتے ہیں کہ تم زیادہ جلوازی مت کرو تو جن ان سے کہتا ہے کہ میں آگے سے اور مہنت کروں گا تب ہی جن کچھ سوچنے لگتا ہے تو چیئرمین اس سے اس بارے میں پوچھتے ہیں جس پر جن چیئرمین سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ارث اور ہیون کی طرح لکھ اور ٹیلنٹ کی بھی انرجی کلیک کر سکتے ہو کیونکہ میں اس سے بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا یہ سن کر چیئرمین اس سے مکہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ ادھر پر کی باتوں سے دھیان ہٹا کر اپنی ٹریننگ پر دھیان دو اور اسے کے ساتھ یہ پارٹ نہیں ختم ہوتا ہے